شہرہ سود میں دو اشاریہ پانچ فیصد کمی سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شہرہ سود پندرہ فیصد پر آگئی شہرہ سود میں مسلسل چوتھی بار کمی کی گئی سٹیٹ بینک کی مطابق مہنگائی کے شہرہ کم ہونے پر مصبت اثرات ہوئے مسلسل دوسرے ماہ کرنٹ اکاؤنس سر پلس رہا ہاتھ جارتی ہزارے میں بھی کمی دیکھی جارہی ہے سٹیٹ بینک کے ذریعہ مبادلہ کے زخائر گیارہ عرب پچہ پندرہ کروڑ لگ پہنچ گئے وزیراعظم کی ذریعہ صدارت پر پاکی کابینہ کا اجلاس حج پولیسی دوہزار پچیس کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا سعودی عرب اور قطر کا کامیاب دورہ مکمل کر کے آیا قطر کا دورہ بھی سعودی عرب کی طرح مفید رہا سعودی والی اہد نے پاکستان کے لیے نئے خواہشات کے اظہار کیا سعودی والی اہد نے پاکستان کی ترقی سرمایہ کاری پر گفتگو کی سعودی والی اہد نے واضح کہا آئی ٹی میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے سولر کانکنی اور بہمی امور پر تبارلے خیال کیا گیا پاکستان اور قطر نے تیزی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ایک یا دو دن میں ہمارا وقت سعودی عرب روانہ ہو جائے گا روانہ قطر سے ایک ٹیم پاکستان آ رہی ہے امیرہ قطر نے پاکستان میں آئی ٹی پارک لگانے کا اندیا دیا آزربائی جان نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات کی تھی قومی اسمبلی کا اطلاعات تاخیر کا شکار چار بجے بلا گیا اطلاعات آحال شروع نہ ہوا قومی اسمبلی اور سینٹ کے اطلاعات میں اہم قانون سالسی متوقعیں ساتھ دیشتگردی ترمیمی بیل اور ججز کی تعداد بڑھانے قبل منظور کرا جانے کا امکان وزیر قانون آزم نظیر تارہد قومی اسمبلی بے پریکٹس این پرسیجر ایک ترمیمی آرڈینس پیش کریں گے ہر مقدمہ چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگا عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا ایک سو انیتیسوہ نمبر پر توجہ دلاو نوٹس ایجنڈے میں شاوے عالیہ کامران کا پی آئی اے کے تیاروں کو گرانٹ کیے جانے پر توجہ دلاو نوٹس حکومتی عرقین قیوان میں اپنی حاضری یقینی برانی کے ہدایے سینٹ کا ادلا شام چھائی وڈے ہوگا وزیرالہ پنجاب مرینواز شریف آج رات لندن اوانہ ہوں گی شریف میڈیکل سٹی کے مولا جی نے وزیرالہ مرینواز کو ہوائی سفر کی جازت دی وزیرالہ پنجاب مرینواز شریف معمول کے طبی معاینے کے بعد دبا پیس جاتی عمرہ رہائش کا پہنچ گئیں وزیرالہ پنجاب کو تھائر آرٹ کا مسئلہ ہے انٹرنیشنل اسوسییشن آف پیس گیپنگ ٹریننگ سنٹر کی 28 سالانہ کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کانفرنس کے میمانے خصوصی تھے سالانہ کانفرنس نسٹ میں آٹھ نمبر تک جواری رہی گی آرمی چیف نے کہا آج عالمی عمد کو بھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا اقوائی متحدہ اور دیگر تنسیموں کی عمد قائم کرنے کی متعدد کوشش ہیں معصوم کشمیریوں اور فلسطینوں کے حالت بتاتی ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سند اسمبلی میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارتات کا سرطہ رائے سے منصور ایمکیو ایم پی پسوارٹی نے اپنے نشیدوں پر کھڑے ہو کر قرارتات کی حمایت کی پیچے آئی اور جماعت اسلامی کی مخالفت ایک سو ستائیس ارکان اسمبلی نے قرارتات کی حمایت کی اس اسمبلی جانس میں سارے خیال کرتے ہوئے وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کہتے ہیں چاہتے ہیں ان لوگوں کو جلد انصاف ملے کیسز جلد مکلم مول ہوں جماعت اسلامی نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا آئینی ترمیم کو قل ادم قرار دینے کے استعداد حافظ نئیم و رحمان نے موقف اختیار کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم آئین کے بنادی دھانچے اور عدلیہ کے ازادی کے خلاف ہے لہٰذا اسے قل ادم قرار دیا جائے ساری مقدمات آئینی بینچز میں نہ لے کر جائیں کچھ ہمارے پاس بھی رہنے دیں جسٹس منصور علی شاہ کا سوئی ناؤترن گیس کی زاہد بلنگ سے مطالق کیس میں وکیل سے مقالبہ وکیل نے کہا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد آپ یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے نماغسی اس کیس میں کوئی آنی یا قانونی سوال موجود نہیں سپریم کورٹ نے گیس کی زاہد بلنگ کا کیس نفٹا دیا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اکیل عباسی پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے سماعت کی ہے اڈیالا جیل میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت ابوشا بی بی کے وکیل آج بھی پیشنا ہوئے عدالت نے وکلا صفائی کو چھے نومبر کو جراح کرنے کا آخری موقع دے دیا نیا پروسیکیوشن ٹیم کی سماعت ملتوی کرنے کی صدا کی مخالفت کہا چھتیس سماعتے ہو چکی بوشا بی بی کے وکیل جراح مکمل نہیں کر رہے کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے وکیل صفائی کے جراح کا حق ختم کیا جائے عدالت نے ریفرنس کی سماعت چھے نومبر تک ملتوی کر دی پاری پی ٹی آئی کا جیل میں تیبی مائنہ ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے دیا نو ماہ سے انصاف کی کرسی پر بیٹھے منصفوں کی نائنصافی کا شکار ہوں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی یہاں صرف نائنصافیاں ہوتی ہیں بوشا بی بی عدالت میں رو پڑی کہا پورے پاکستان میں بانی پی ٹی آئی اور مجھے نائنصافی پر سزا دی گئی میرا کمبل اور دیگر سمان گاڑی میں ہے جب آپ کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں جو شخص جیل میں ہے کیا وہ انسان نہیں کسی جج کو نظر نہیں آتا بانی پی ٹی آئی کے چھے اور بوشا بی بی کی ایک مقدمے میں درقات سے زمان پر فیصلہ 18 نومبر کو سنا جائے گا اسلام آباد کی عدالت کا آئندہ سمات پر بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک کے ذریعے ہر صورت حاضری یقینی بنانے کا ہو اسلام آباد میں وہ کام ہو رہا ہے جو کراچی میں ہوتا ہے چوریاں ڈکیتی اور مسنگ پرسنز کی کیسز میں مزید اصافہ ہو رہا ہے بھٹے کی پرچی آ رہی ہیں میرے ایک جاننے والے کو پیپرچی آئی ہے اور چیف جسٹس آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق کے انتظار پنجھو تھا کی بازیابی کے کیس میں ریمارکس وکیل شیف شاہین نے کہا جب پولیس ہمارے جیسے دہشت گردوں کے پیچھے لگے گی تو ڈکیتیوں میں اضافہ تو ہوگا ایڈیشن اٹرانی جنرل نے کہا اٹرانی جنرل کی کوششوں کو منفی انداز میں لیا گیا چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے علی بخاری اور شیف شاہین تو منفی انداز میں نہیں لے رہے حکومت پر تنقید ہر شہری کا حق ہے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے ہمارے فیصلوں پر بھی تنقید ہوتی ہے مگر ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام آدھائی کورٹ نے انتظار پنجھو تھا کی بازیابی کی درخواست تحقیقات کے ہدایات کے ساتھ نمٹا دیئے لاہور میں فیضائی آلود کی کم نہ ہوئی آلودہ تنین شہروں میں آج دوسرا نمبر ڈی ایچ اے فیز ایٹ کا ایکیو آئی سانسو چودہ مراتھ بلی روڈ کا ائر کوالٹی انڈیکس چھ سو تیرہ پر پہنچ گیا میک میں محلیات نے جمعہ رتوار کو لاہور میں ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی بھارت کے ساتھ بات شیت کیلئے آج فیضائی خارجہ کو خط لکھا جائے گا سینئر صوبائی وزیر مریم اور اگزیب کہتی ہیں فیضائی آلود کی انڈیکس پر نئی دہلی پہلے لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا فیضائی حکومت کا فیضائی آلود کی کے خلاف ساخت آپریشن جاری کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی جاری ہم مشکل موسمیات احالات کا مقابلہ ملکر ہی کر سکتے ہیں دھوان پھیلا کر انسانی زندگیوں سے نہ کھلیں عبام گھروں پر رہیں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیا سموک کے باعث لاہور میں جمعور ہفتہ کو سکول کالجز یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز شملہ پہاڑی کے بعد گلبرگ لیبرٹی ایم ایم آلم روڈ اور مین مارکیٹ کا علاقہ بھی گرین لاغڈاؤن کی فیرس میں شامل کرنے کہنے دیا کمیشنر لاہور ڈیویشن اور سیکیٹری محولیہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو تجاویز پیش کر دی گئیں سموک کے تدارک کے لیے چھوٹیوں اور گلبرد میں گرین لاغڈاؤن سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے فیصلے سے مشروط ہوگا پی آئی اے کو خریدنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے پی آئی اے خریدا تو نام پی آئی اے ہی رکھیں گے وزیرالہ خیبر پاسون خال یمین گنڈپور کی میڈیا سے گفتگو کہا بلی تھیلے سے باہر آنکہ ایرلائن کو آنے پونے دامو شریف فیملی خود خریدنا چاہتی ہے نو نومبر کو سوابی میں کٹھے ہوں گے جلسے میں کراتات پاس کریں گے پھر آنڈا کا لا عمل کا اعلان کریں گے مشیر اطلاعات خبر پاسون خواب ایرسٹر سیف نے مریم نواز کا منجاب بیئر لائن بنانے کا فیصلہ مزقہ خیز قرار دیتیا بیان میں کہا شریف خاندان سر درد کی دبائی لینے کے لیے بھی تیارہ لندن بھیجتا ہے اچھا ہوگا نئی ایرلائن کا نام جاتی عمرہ ایرلائن رکھیں مریم نواز نے پی آئی اے خریدنے بھی پی آلی امین کی کوپی کی چچا قومی اساسے آنے پونے دامو بیچ رہے بھتیجی خریدتی ہے ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر قربان کرنا شریف خاندان کا شیوہ ہے منجاب حکومت کا پی آئی اے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں عجیب بات ہے اربو روپے کے مقروض صوبے خیبر پخت انخواہ نے بھی عظم بخاری کی پریس کانفرنس کہا پنجاب حکومت کے اخراجات انڈر کنٹرول ہیں آپ درشہ داروں کے پیسے دے نہیں پا رہے پی آئی اے کیا خریدیں گے پی آئی اے کی نشکاری سوال کے نشان حکمران جماعت تباہی کے زمدار امیر جماعت اسلامی حافظ نئی مرہمان کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا اترے بڑے ادھارے کی جتنی بولی لگی یہ قابل افسوس قومی ایرلائن کی تباہی کے زمدار نواز شریف اپنی صاف ذاتی سے کہتے ہیں آپ لے لیں یہ پرافزارٹائیزیشن کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں پہلے ادھاروں کو تباہ کرو پھر پرائیوٹ کرو یہ پاکستان کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے پیو سوارٹی کو کراچی کے وامرے ووٹ نہیں دیا انہوں نے قبضہ کر کے میرشپ لی پی آئی اے کو ایسے بیچ رہے ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے یہ اپنے فلیٹس بیچنے سے شروعات کریں ان کے برے دن آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں سابق ففاقی وزیر شیخ رشید کی راولپنڈی کی عدالت کے باہر میریا سے گپتگو کہا سٹیٹ بینک یا ایف بی آر ثابت کریں ان کے دوروں سے ایک ڈالر بھی ملا ہو ملک بھر میں زمین کے خرید و فروخت نہیں ہو رہی ٹیکس کی وجہ سے ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں کام رک گئے امریکہ کا الیکشن پاکستان سویز ساری دنیا پر اثر ڈالتا ہے امریکہ کا نیا صدرکان فیصلے کی گھڑی آ گئی انتخابی میلہ کل سجگہ کیملہ حیرس اور ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ مختلف رائے شماریوں میں کاملہ حیرس کو صرف ایک کوئنٹ کی بھرتری حاصل دونوں مدواروں کی توجہ پانسہ پلٹنے والی ریاستوں پر کاملہ حیرس میشیگن میں سرگرم ٹرمپ کی پیسلوینیا، نارف کیرولانا اور جوڈیا میں دور دوب چاری سنتالیس فیصد ووٹر ٹرمپ ہڑتالیس کاملہ حیرس کے حامی امریکی میڈیا کے مطابق سوئنگ ریاستوں میں ٹرمپ کاملہ حیرس کو ڈیٹ کر رہے ہیں پانسو انگلیاستوں میں ٹرمپ دو میں کاملہ حیرس آگے امریکہ میں موجود مسلمانوں میں سے ستاون فیصد آبادی الیکشن میں حصہ لینے کی اہل چھبیس فیصد مسلمان ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں پندرہ فیصد ووٹ ڈالنے سے انکاری غزہ اور لفنان جنگ پر امریکی موقف کے سبب مسلمان بیلٹ سے دور ہونے لگے جنوبی اشعائی برادری میں کاملہ حیرس کو بسیرائے ارب کمیونٹی میں ٹرمپ کا اثر و رسوف سے آدھا پاکستانی امریکن گروپ کا ٹرمپ کی حمایت کا اعلان ٹرمپ کا نارتھ کیرولینہ اور جورجیا میں جیت کا دعویٰ انتخابی نتائج پانچ نمبر کو ہی جاری کرنے کا مطالبہ پنسل ویریا میں ووٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا آخر دشاہ ریتائج میں بارہ دن کی تاخیر ہو سکتی ہے ووٹنگ مشین کے بجائے کاغذی بیلٹ کی طرف جانا چاہیے صدارتی انتخابات ہارنے کے بعد مجھے وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کیمیلہ حیرس کہتی ہیں ووٹرز ٹرمپ کے قبل اس وقت جیت کے دعوے میں آئے دوہزار بیس کا صدارتی انتخاب شفاق تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ٹرمپ اقتدار میں آئے تو ملک غیر مستحقم ہوگا ان کے موقف سے اتفاق نہ کرنے کا مطلب دشمنی ہے نفرت آمیس سیاست سے سب تنگ آ چکے ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار کیمیلہ حیرس نے مشینگن میں اپنا ووٹ میل کے ذریعے کاسٹ کر دیا ٹرمپ کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ان کی باتوں پر ہم سرنڈر کر کے ان کا تحفہ ہونے واپس کرتے وزیر اتفاق خواج آسف کی ای بی این نیوز سے خصوصی گفتگور کہا بیرونی ملک سے صدر کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دیں نہ ہم اس قسم کے پریشر کو مانیں گے ہمارا اپنا قانون اور آئین ہے ہم ایک آزاد مملکت امریکی الیکشن سے پیچے کی امیدوں کی کوئی بنیاد نہیں ٹرمپ کو پہلے ایبسلوٹلی نوٹ کہتے تھے اب غلامی بھی قابل قبول اور ایبسلوٹلی جیس ہو گیا وہاں ان کی لوگ ترلے منتے کرتے ہیں بانی پیچھے پاکستان کا بندہ بنتا اور ملکی حالات کا تحفظ کرتا آج بھی وہ اکمران ہوتا لندن میں کاز فازیسہ کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے کیا سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں کرتے ایف بی آر کو ٹیکس ریونیو میں مسلسل ناکامی کا سامنا بڑھتے شارٹ فال اور آئیم ایف شرات کے تحت منی بجٹ ناکسی پانچ سو ارب سے ایک ہزار ارب روپے کے منی بجٹ کی تجویز ذرائق کے مطابق بارہ ہزار نو سو ستر ارب کا ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ میں مزید ٹیکس اقدامات کیا جائیں گے آئندہ منی بجٹ میں سیاس ٹیکس استثناء ختم اور بدھولڈنگ ٹیکس آئیت کیا جا سکتا ہے سیاس ٹیکس استثناء ختم کر کے یکسا سیاس ٹیکسٹینڈر شرعہ کی لحاظ سے آئیت کرنے کی تشویر موسیقی